جی نومان وزید صاحب پہلے تو چیرمن صاحب میں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں یہ بات جو کروں ہوں آپ تو بڑے اٹینٹیبلی سن لیں گے لیکن کیا وہ کنسرنڈ منسٹر یا منسٹری ادھر تک ہم سب کی آواز جائے گی اور کیا انسٹری صاحب میں یہی عرض کر رہا چاہتا ہوں کہ یہاں بہت دفعہ باتیں کی جاتی ہیں بہت عدب سے میں آپ سے اور باقی سب اپنے ساتھیوں سے ہاں بولتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ باتیں ہم یہ کہتے ہیں پشتوں میں ہوج رہا ہے آپ باتیں کرتے ہیں آپ کوشش آپ بہت کرتے ہیں کرنے کی لیے لیکن وہ دیزٹ ریش تیر ریمیٹ پورٹرز اور دیو دی کنسیڈر ایٹ آئی ڈاوٹ آئی ڈاوٹ دیسپائیٹ آئی ڈاوٹ دیسپائیٹ آئی ڈاوٹ لیکن وہ ان کے یا تو دیر 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 نوٹ ریڈیٹ لیسن دیر نوٹ ریجسٹرین یا مجھو ٹاک آؤٹ کر دینا مجھو آ رکھو آؤٹ کر دی وہ بھی نہیں اب سر میں جسٹ کمی پہلے تو آپ کی یہ بتانا چاہتا ہے جس اس میرے مجھو سنسیر بیوز کہ میں کبھی کبھی فیل کرتا ہوں یا میں آتا کس لیوں کیا یہ باتیں یہ کرنے کے لیے اور آپ سر can i just have one minute the chair recognizes the presence of the سپیکر پنجاب اسمیلی جی تو یہ سر وہ آئی ریکویسٹیو سر آپ موری ایکسپیرس آپ مرحبت کرنے کیا آپ مرحبت کرنے کیا کائیڈیو لکھا مرحبت کرنے کیا مرحبت کرنے کیا سچ سیرس ایشوز کو موری ایکسپیرسی گورنمنٹ کو ہنڈر کرنا ابھی میں لیڈر آئیسٹیو بیٹے ان سے ریکویسٹ ہے سر کہ جو باقی ہم نے کہا یا میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کینڈلی صحیح کورٹر سے پچھا کر اور مجھے آ کر بتائیں کہ جی تو آپ غلط کہہ رہتے ہو کسی اور نے کچھ بات کی آپ غلط کہہ رہو کہ یہ سڑک بن رہی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی یا یہ پیسے ہم نے لیکیٹ کی ہے تم غلط بول رہو deny it refuse it tell me sit down and say thank you very much میں غلط بول رہا تھا لیکن یہ ہو تو صحیح نا let us چیرمن صاحب let us talk it out in the real sense talk it out اب سر میں آتا ہوں کہ یہ سی پیک بنا کیوں سی پیک is a game changer for china it is میر کبیر صاحب جی it is a game changer for china it is something good for pakistan it's not a game changer something good for pakistan وہ game changer بہت بڑا لفظ ہی ہے کیوں game changer سنگ کیانگ پروانس ریڈیکل تھا terrorism must spread کرنا تھا صحیح انہوں نے سوچا انہوں نے یہ کیا کہ یہاں کی ہم اس کو یہ جو جو access دے دوں جو western part of china access دینے کے لیے radicalism ختم کرنے کے لیے ہم نے بھی یہ دیکھا کہ یہ آئے گا ہمارے ساتھ ہم نے وہ root جو warm waters کو ہم نے رشیہ کے ساتھ لڑائی لی سب سے لڑائی لی ہم نے access نہیں دیا china بہت اچھا کیا i think china سے زیادہ friendly country ہمارے ساتھ اور کوئی بھی نہیں لیکن آپ کا وہ root جو گزرنا چیئے تھے جیسے channel radical area سے کاکر صاحب وہاں سے گزارا یہاں سے بھی گزارتے نہ آپ نے خیبر بلوچستان سے کتابوں میں تو کمس کم لکھ دیا نہیں کہ بلوچستان سے گزرے گا خیبر پختونخواہ تو کتابوں میں بھی نہیں لکھا چالیس کلیمیٹر باقی central root چھوڑ دیں جو جو سستے ادھر تک آتا ہے حسن عبدال تک وہ تو رائے گئے رہا ہے اس کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے باقی چالیس کلیمیٹر برہان سے لے کر ڈی آئے خانسہ ڈیریکٹ روٹ مارا کوہارڈ کو چھوڑ دیا جہاں آپ سب کو پتے آپ سب پاکستانی ہیں ریڈیکلزم تو وہاں تھا فاتہ میں ریڈیکلزم تھا کرک کو چھوڑ دیا سارا چھوڑ دیا تو یہ یہ کہ آپ پاکستان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیررزم ختم کرنا چاہتے ہیں بھئی اوپر سے سر آپ کہتے ہیں کیا وٹ اس اس فارس یہ کیا ڈرامہ ہے پلوچستان والے میرے سینڈر بھائیوں آپ سے سب سے بڑا فراود ہونے والا ہے ہونا کس طرح ہے انڈسٹرل سٹیٹس نہیں چلتے کاری ایک زمین بنانا سڑکے بنانا کوئی کارخانے نہیں لگا گا وہاں کارخانے آپ کے جو لگیں گے جیسے لڑکانہ میں لگیں وہ کیسے لگیں لڑکانہ میں آپ نے کہا دس سال کی انکم ٹیکس چھوٹ ہے اور سیل ٹیکس کی چھوٹ ہے فلانہ کی چھوٹ ہے یہ آپ اس ایریا میں جب دیں گے تو پھر آپ انفرسٹرکچر بنائیں گے تو پھر کارخانے لگیں گے ادروائز کبھی بھی نہیں لگ رہے کارخانے پھر سیر آپ نے اس کے اوپر جو سارا کچھ کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ کل جناب چیئرمن صاحب میں لیڈرزہو سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سیر کہ کل ایزی سی کے میٹنگ ہوئی کل یا پرس ہوئی کل ہی ہوئی تھی پرابلی ایزی سی ایکنومک کورنیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے ایزی سی میں سرکار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جتنا ایکیپمنٹ آئے گا چائنہ سے ویڈر وہ پاکستان میں بنتا ہے یا نہیں بنتا اس پر ڈیوٹی فری ہوگی سیل ٹیکس فری ہوگا سب کچھ فری ہوگا یہ آپ کریں تو پاکستان کے کارخانوں کو میربانی کر کے بند کریں اور چائنہ سے ایک ایک شپ لوڈ تالوں کا موائے چائنیز تالوں کا اور ساروں پر تارے لگائیں اور مزدوروں کو کیا گھر میں بیٹھیں کہ آپ پاکستان کے کارخانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں سیل ٹیکس ویڈرہ فری ایک اور حرکت کیا کی اور ای سی سی میں کیا فیصلہ ہوا ای سی سی میں سر یہ فیصلہ ہوا کہ جتنا مٹریل وہ نٹ ہے بولٹ ہے یا کچھ چیز تارکول ہے جو چیز بھی ہے سارا کچھ چائنہ سے آئے گا ڈیوٹی فری سیل ٹیکس فری اگر پاکستانی کوئی دینا چاہتا ہے پاکستانی کارخانے والا دے گا سیل ٹیکس بھی لگائے گا انکم ٹیکس بھی لگائے گا ایک سائز ڈیوٹی بھی لگائے گا سب کچھ لگائے گا پھر ایک اس سیت کمپیٹ کرے گا کوشش نہیں بننا پاکستانی اسے کچھ چیز نہیں لگنی ورکر آئے گا چائنہ سے آئے گا ایکپنٹ آئے گا چائنہ سے آئے گا ڈیوٹی فری مٹریل آئے گا چائنہ سے آئے گا آپ اپنا انٹرسٹی پوٹیکٹ نہیں کر سکے یہ آپ کی ناہلی کہہ دیں with all respect they are very sensible people ساگ ناہر صاحب باقی سب لوگ بڑے sensible بیٹھیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جلدی میں فیصلہ کرتے ہیں یا اپنے لوگ مشورہ آپس بھی نہیں کرتے ہیں ساگ ناہر صاحب کیا سچی ایک غرور دیسیزن سر میرے موانے پر گھر میرے موانے پر گھر گورنمنٹ کو چاہیے جتنا تک ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے جتنا تک آپ پاکستان کا انڈسٹری کو پاکستان کے human resource کو لگا سکتے اس پر لگا ہے وہ نہ ہونا کیا ہے اگر آپ کو صورتنا ہے ثریعے، فور عام کے لیے آپ سر رہے گا سر رہے گا اور چائنیز روڈ اور چائنیز روڈ کر یہاں تک وہ لاس گاڑے ویل بیرو ویل بیرو چلانے والا وہ بھی چینی ہوئے گا آپ کو کیا ملا فیدہ وہ انڈرسل سٹیٹ جو بنائی ادھر کچھ کارخانہ لگ نہیں یہ غازی انڈرسل سٹیٹ ہے آپ سے یہاں سے دو گھنٹے کے واسنے پر پندرہ سال سے انڈرسل سٹیٹ بنا ہوا ہے ایک کارخانہ نہیں بہت وہ وائبل نہیں رہ رہا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ گوہدر میں کارخانہ لگائیں گے اس کو وائبل کریں گے کس کو بے گوہدر بنا رہے ہیں کس سوچوں میں آپ بیٹھے ہیں میں پہلے بھی بولا مجھے یہ چھتالیس بلین امپریس نہیں کرتا کہ گیارہ بلین تو ہمیں آپ کو گرانٹ ہے پیسہ دے دیا گوہدر ائرپورٹ بنے گا فلانا بنے گا چھتیس بلین آپ نے لو نہیں ہے واپس ہوئے گا انٹرسل ریٹ جو بھی ہے اس کا انٹرسل ریٹ ہے یہ چھتالیس بلین بہت چھوٹا ماؤنٹ ہے میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے اس سے ٹول چارجز کیا فیصلہ کیا اگریمنٹ جو کیا اس سے آپ سو ڈالر ٹرک لیں گے دو سو ڈالر لیں گے کیا لیں گے اگر آپ سو ڈالر لیں گے ایک سو چھتالیس ارب روپے آئے گا آپ کے پاس اگر آپ نے پچاس رہا ہے اس طرح کام اگریمنٹ میں کیا ہے اگریمنٹ میں پلاننگ کمیشن والے سے پوچھا جی آپ نے کیا چیئرمنٹ صاحب بات کرتے ہیں ٹو لین فور لین سکس لین what is this the professionalism the lack of professionalism آپ ایک گھر مناتے ہیں بلڈنگ مناتے ہیں کتنے لوگ رہیں گے کیا ہوگا پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کتنے خاندان ہیں آپ کی بچے کتنے چار بیڈروم پانچ بھونٹ اس پر فیصلہ کرتے ہیں ادھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے ٹرک ہوگا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فور لین یا سکس لین planning commission sir does not have the data کہ اس پر کتنا ٹرافک ہوئے گا اگر آپ کو یہ data پتا ہے نہیں تو کیا i did a back of the envelope calculation even اگر 4, 1, 3, 6 trillion dollars export 10% یہاں سے گزریں تو آپ کے ہر 45 سیکنڈ بعد ایک ٹینکر گوادر میں اترے گا آپ کا 8000 کنٹینر یہاں سے گزرے گا اس پر کتنا revenue آئے گا کس طرح کیا جائے گا this is my rough calculation but where is that planning where is that minister of planning who is doing this why doesn't he know it is my country being led by such non-professional people if it is so rest assured sir your and my generation have no future i am very humbly as a patriotic pakistani request them کہ آپ کے باہر اچھے لوگ بھی ہیں میں ایک کچھ سے ملا سر if i a finally said this budget کی بات تھی ان سے ہی میں نے پوچھا عمر ایوب صاحب ملے میں نے کہا آپ چار دفعہ چار دفعہ آپ نے budget present کیا did the government consult you in this budget کہتا ہے no if you don't consult the opposition you don't consult your own colleagues who are professionals what what complacency are you suffering from where are you heading for so my very humble request is sir chairman saab کہ please convey these thoughts of mine to the concerned quarters and tell them to argue it out with me and say you are all wrong because of this i'll agree i'll back out but do please they must respond accordingly to this observations of mine thank you sir